انہم دہو وانسلی علی رسول کریم عمباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عفنی فی بدانی اللہم عفنی فی سمی اللہم عفنی فی بساری لا الہ الا انتا اللہم انی اوز بکا من الکفری والفقری اللہم انی اوز بکا من الاذاب القبری لا الہ الا انتا اے اللہ مجھے میرے بدن میں آفیت دے اے اللہ مجھے میرے علم میں میرے کانوں میں آفیت دے اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے تیرے سوا کوئی محبود نہیں اے اللہ یقیناً میں کفر اور گربت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ یقیناً میں عذابِ قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سوا کوئی محبود نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کی توحید پاکی اور اس کے پاک نام سے تاپک ہمارا شنگرف کا چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اکسیر کے اوپر پچھلی آئی ڈیو میں بھی آپ سے بات کی ہے کہ اکسیر کا رنگ کیسا ہونا چاہیے عام طور پر جو مجھے اور آپ کو سب کو جو اکسیر کا رنگ باور کروایا جاتا ہے اکسیر کا رنگ سرخ ہی ہوتا ہے یہی بتایا جاتا ہے جابرالصوفی جابر بن یان انہوں نے بھی اکسیر کا رنگ سرخ لکھا ہے لیکن پیراکلس کہتا ہے کہ اکسیر کا رنگ ارغوانی شفاف اور شیشے کی طرح چمگدار ہوتا ہے ہری کارڈی پسپا کے بیان کے مطابق اس کا رنگ خشکاس کی معنی ذائقہ سمندری نمک جیسا ہوتا ہے وان ہیلمن لکھتا ہے کہ اس کا رنگ زافرانی ہوتا ہے ہیلینی ٹینس کہتا ہے کہ اکسیر کی رنگت گندک کی طرح ہوتی ہے ایک اور انگریز مصنف نے اس کا رنگ ارغوانی بھی کہا ہے مفتر رنگوں میں اکسیر تیار ہوتی ہے میں نے جو اپنی زندگی میں سنتی سال میں کام کیا کبھی سرمائی رنگ کی کبھی کسی رنگ کی کبھی جنگلی کبوتر کے گردن کے اوپر جو چمک ہوتی ہے سبدی مائل بفت رنگ کی اکسیر تیار ہوتی آگ کی کمی بیشی کی وجہ سے اکسیر کے رنگ بدلتے رہتی ہے تاپک ہمارا شگرف ہے تاپک کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کے بہلے آئیکن کو دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں تاکہ میری یہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اونلائن بھی ویڈیو آتی ہیں میری لیکن بہت ساتھیوں کو اس کے ساتھ پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے دبارہ اس کو ڈاللوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن اونلائن ویڈیو بھی آپ کی آئے گی اونلائن ویڈیو میں کیونکہ سوال اور جواب بھی آتے ہیں اور بہت ساری چینے لوگ اونلائن پوچھتے ہیں اور میں ساتھ سا جواب دیتا رہتا ہوں انشاءاللہ اس کی بھی میں ترطیب بناتا ہوں کہ ایک دو ویڈیو جو ہے وہ میری اونلائن بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے انجیکشن کی شیشی کے اوپر آپ نے دیکھا آلمونیم کے چھٹ چھٹی سیلز ہوتی ہے اس کو اتار کر ساف کر کر چاوٹ کی طرح اس کے ٹکڑے کار کر ایکرویزیاں میں اس کو ڈال کر آپ اس کو ٹکڑے ڈالتے رہے ہیں جب تک ایکرویزیاں اس کو کھاتا رہے ہیں اس کو کھلاتے رہے ہیں جب یہ کھانا بند کر دے تو تھوڑی سی ہیٹ دے کر اس کو پھر کھلائیں جب یہ مکمل کھالے بار بار عمل سے جب یہ کھانا بند کرتے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کے اندر ڈال کر شگرف کو پکائیں دو آپ کا قائم شگرف ہے اور یہاں سے نکال کر اس کو رس کپور کو اس شگرف کو یہاں سے نکال کر رس کپور کوئی بھی قائم فاس کے تیل سے چند کتروں سے لیب موم بنا کر اس شگرف پر چڑھا کر جب آپ کو پکائیں گے تو یہ شگرف تام بے چاندی دونوں پر رتھی طولہ کام کرے گا انشاءاللہ اکثیری کام کرے گا اسی طرح سمندر جاگ ایک پاؤں لے لیں کفور ایک پاؤں لے لیں نشادت آپ زیادہ ہو جائے گا آپ کم مقدار میں بنائیں تاکہ آپ کو پہلی دفعہ کم بنائیں پھر آپ بنائیے گا شگرف کو لے لیں سمندر جاگ ایک پاؤں لے لیں کفور آپ چار طولہ لے لیں نشادر آپ چار طولہ لے لیں شگرف آپ پائیں طولہ لیں انڈے کی سویدی آپ ایک ادر لے لیں سمندر جاگ بریق کر کر آدھی نیچے پھر نشادر پھر کفور پھر شگرف رکھیں اسی طرح لہاپ بستر کریں دو سیر کی آنگ دے دیں شگرف آپ کا قائم ہوگا مہترین شگرف اس میں دو کلوں کی اوپر سے آنگ دے دیں ریز زیر اوداتوں کو جب بھی آنگ دیں تو اس کو اوپر سے دیں تینوں آپ برابر مقدار میں لے کر اس کو دس دس طولہ یا پانی دے لیں آپ اس کو آپ سوا سر پانی میں جوش دے کر اس کو اتان لیں مل مل کے کپڑے سے اچھی طرح چھان کر اب اس پانی کا محفوظ کر لیں ایک گلے حکمت شدہ چینی کے کپ کے اندر چار طولہ نیلہ سفید انڈے کی سفیدی اس کے ساتھ اس کی رگڑائی کر کے شگرف اس کے درمیان رکھ کر آپ چمچ چمچ کر کے یہ پانی اس کو پلاتیں جب پانی ختم ہو جائے تو ایک گھٹا مزید اس کو پکائیں اس شگرف کو نکال کر تضاب شورہ سے اس کو سود یعنی اس کا نیارہ کریں اس کا جو پارہ بیٹھے گا وہ مکمل تضابی ہوگا اس کو حفلان کریں یہ آپ کا چوبیس کیرنٹ مشین پاس شمس ہوگا اور اس شگرف کا پارہ مکمل تضابی ہوگا شگرف کو تضابی کرنا اور شگرف سے پارہ نکالنا اتصال ساتھی اس کے بارے میں فون کال پر بھی پوچھتے ہیں میں تمام ساتھیوں کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرے پاس پوری دنیا سے کال جاتی ہیں میں نے اون لائن اکیڈمی بنائی ہے جس میں مجھے پڑھانا بھی پڑھتا ہے لوگوں کے جواب بھی دینے پڑھتے ہیں بلکہ انشاءاللہ امید ایک عامل ہے کہ ایک نئی اون لائن اکیڈمی جس میں ہم پندرہ بندوں کو رکھ کر مکمل اب پریکٹیکل شروع کروانے لگے ہیں جو کہ پندرہ طریقوں انشاءاللہ ہماری اکیڈمی نیا ایک گروپ ہے اون لائن اکیڈمی نمبر پانچ اس میں پندرہ لوگ ہوں گے جن کو ہم انشاءاللہ جو بھی وہ پریکٹیکل کریں گے پہلی پریکٹیکل لائن بریری بن رہی ہے اکیڈمی پہلے تو ہم انشاءاللہ ان بوکس میں اون لائن اکیڈمی کے جواب دیتے رہے ہیں اب پندرہ آدمیوں کی ایک ٹیم بنا کر ہم جو صاحبے سیئر لوگ ہیں ان سے کام کروائیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ پندرہ آدمی اگر اللہ کو منظور ہوا ان کی دستکاری ہوئی میں تو صرف وہاں پہ لیکچر اور سٹڈی کرواؤں گا اور ان کو عملیات بتاؤں گا جو بھی عمل ہیں اس کے تو وہ امیر ایک عمل ہے کہ اس میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ بزار کریں گے اور اللہ رب العزت ان کو کامیاب و کامدان کریں باقی اللہ کے خزانوں کی چابقیان اللہ کے پاس ہیں شنگرف کا ایک نسکہ تضاب گندک آپ آدھا سے لے لیں کلمی شورہ نیم پاؤ یعنی آدھا پاؤ سملفا نیم پاؤ کلمی شورہ آدھا پاؤ کہ اندر تضاب گندک ڈال کر رات کو اس کو آپ رکھ دیں صبح بہت ہی نرم دیرہ جاک کے اوپر یہ تضاب اڑا دیں یہاں آپ کا شورہ مکمل تیل ہوگا آپ پائیں تولہ سرکت آئی اچھی والی جو ہوا میں تیل بننے کی طاقت رکھتی ہے اس کو مار دیں اور اس کو نیچے اتان لیں چار گھنٹے آپ کوئی بھی خود ساختہ شنگرف جس کے اندر آپ کا پارہ کمز کم ساتھ سے آٹھ گرام ہو وہ ڈال کر اس کے اندر آپ پکائیں یہ شنگرف آپ کی مکمل قائم اور اس کا پارہ مکمل تضابی ہوگا ساتھیوں کو شنگرف سے پارہ نکالنے میں بہت نفعہ پنابلم ہوتی ہے تو میں شنگرف سے پارہ نکالنے کا ایک بہت ہی آسان اور بہتن طریقہ بتاتا ہوں ہیرہ کسید آپ کے پاس پائیں تولہ ہونی چاہیے نیلہ پائیں تولہ نشادر پائیں تولہ گندک پائیں تولہ زنک اکسائیڈ پائیں تولہ ہونا چاہیے ان کو تمام کھن کے چیزوں کو مکمل پورنر کر کے ان کے درمیان آپ اپنی شنگرف رکھ کر دو چوبی آگ کے اوپر اس کو پکائیں جب یہ داپوری سرجے اور دھما اس کا ختم ہو جائے تو آپ ایسے ہی دوسرا عمل کریں دو عمل کے بعد آپ اس کو بٹھی پیدا کر چرک دیں اور سوڈا کارس تک سے اس کو ساپ کریں یہ شنگرف کا مکمل تدابی پارا چرک کھانے والا پارا آپ کے پاس ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکون کو دبا دیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ آج میں مزید کچھ نسکا جات اب آن لائن کے لیے تاکہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی ساتھ دے سکیں اور شنگرف کا مزید ٹاپنگ یہ چلتا رہے گا اپنا خیال رکھیں سبر سے پیشن سے کام کریں جو بھی بندہ آن لائن میں مجھے کال کرے گا میری جو فیس ہے اس کا میں نے بتایا ہوا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا یہاں میں سب جواب دیتا ہوں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ہوں ایک نتی بھی کیونکہ بہت مصروفیت ہوتی ہے اللہ آپ کا حبی و ناصر ہو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنا خیال لکھیں بیل آئیکن کو دیتا ہوں بیل آئیکن کو دیتا ہوں